بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ ہی میں شہیط والے رجی بسم اللہ حرحب محمد رکی آج میں آپ کے لئے بہت سبت درسی ویڈیو لائیں ہوں اور بہت آسان ہے میں کہتی ہوں جو لوگ نہیں نہ کر سکتے وہ یہ کر کے دیکھیں میں نے آپ کو اس ویڈیو سے پہلے جادوی سیاہی بتائی تھی آپ نے جادوی سیاہی کے اندر دبی یہ مرے ڈالنے آپ کو تو اس کے اندر مزارہ دیکھیں آج تنبال کا مزارہ ہوگا آپ پلیز یہ کیجئے جادوی سیاہی میں نے آپ کو بتائی تھی آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا چھوٹی ہڑیڑ جائفل آپ نے ایک عدد لے لینے بڑی ہڑیڑ ایک عدد لے لینے روائی آبا چٹاک لے لینے سکتما سیاہ بھی حسبی ضرورت لے لینے اور انکتے حسبی ضرورت لے لینے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس سیاہی کو جو آپ نے بنانی ہے اس کو ان سب چیزوں کو سیاہی کو کیوٹ کے سوما بیچ میں ڈال کے کانا سیاہ سرما ہوا تو سرما ڈال لیں اس کے وقت سانہ آرینڈ کا تیر ملاہ کرنا کاجل سا بنانے کاجل بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ بچہ چھوٹا سا لے لینا یا بچی لے لینا ہے دس سال یا بارہ سال کا بچہ ہو اور سولہ سال سے مطلب کہ ایک عمر کی بچی ہو آپ نے لینا ہے آپ نے کیا کرنا ہے وہ جو سیاہی آپ نے بنانے ہیں وہ کسی ڈبی میں ڈالنے ہیں جیسے کرین کی ڈبی ہوتی ہیں یہ کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں یہ میڈکل کی ڈبی ہوتی ہیں یہ میڈیسن کی ڈبی ہوتی ہیں اس کے اندر آپ نے وہ ڈبی کے اندر ڈالیں گے ڈبی زرانہ کھلی ہو ٹھیک ہے آپ کو واضحہ درکے سے وہ نظر آرہا ہو جو آپ کو عمل کرنے لگے ٹھیک ہے آپ میں کیا کرنا ہے آپ نے اس ڈبی میں بس کہنا ہے بچی وہ انہیں دیکھتے ہیں بس دب تک مخری مخری اور اثر کے درمیان گا آپ لے لیں ٹھیک ہے اور اول آخر جو شیف لائیسنٹ پرنا ہے ٹھیک ہے بیس میں آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انتا سبحانگا انی کنتو من سالمین لا الہ الا انتا سبحانگا انی کنتو من سلمین لا الہ الا انتا سبحانگا انی کنتو من سالمین یا پتر ہیں پتر ہیں خوب ماتے ہیں بچے کی طرف پتر جیسے آپ خوب ماتے جائیں گے بچے کو کہنا سیاہی میں دیکھتا چاہیں اور سیاہی میں بھی آپ کی خوب جانے چاہئے تھوڑی ہی دیر میں ایسے اتنی پیارے دورگوں کا حضرات کا نظر ہوگا جس سے آپ بچے سے اس بچے کو کہیے گا ان سے بات کریں آپ پیدا سلام پیش پیچھیں گا یہ بچہ ان کو سلام پیش کریں گے دورگوں کو اور پھر آپ جو دعا پوچھیں گے جیسے سوال پوچھیں گے جیسے محمد چاہیں گے انشاءاللہ تو حکم سے سوفیزہ ٹھیک ہوگی اور مجھے دعاوں میں یاد رکھی ہے اتنی جو آپ کو میں نے یہ عمل بتایا ہے اور جادوی سا سیاہی کمال بہت حضر کا ہے کیونکہ اس کے بعد میں آپ کو آلہ دکھن کی جو خوشبود اگر پتی ہوتا ہے جو مقلہ جنبار پری حمزاد کوپنی طرف دیوانہ وار کیشتی ہیں وہ اگر سا خوب بنانا سکھاؤں گے اور سے میری ویڈیو دیکھیں گے اور سے سنا کریں ساڑی تو کمال کی میری ویڈیو رکھتے ہیں اس میں آپ کے لئے بہت من آلہ قسم کی جو ملیل اچھیجا لکھتے ہیں آپ عباس دعا میں مجھے یاد کرتا رہے اسے طرح میری کمرس کرتے ہیں تاکہ مجھے آپ کی پتہ لگتا رہے کیا آپ کو کچھ چیز کے نیسوس ہو رہی اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ویڈیو پوست کرتے رہنے جیسے آپ کی کمرس ساتھ 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 دویو پوست کی جائے اپنا دو صدق خیال دکھیں گا دعا دکھیں گا اور میرے سنگو سسکر کرنے نہ گھول گا اور شیئر کیجئے کمرس کیجئے تاکہ مجھے پتہ لگے کون بھائی امید کر رہا ہے کون نہیں اسے اجازت دے رکھنا خیال دکھیں اللہ حافظ اعوذ باللہ میرے پیارے بہنوں اور میرے پیارے سسکر دعا کرتی ہوں کہ آپ سب کیریت سے ہوں گے اور اللہ پاتا آپ تمام پریشانی کو ختم کریں آمین آمین اسی کے ساتھ اپنی وڈیو بار میں انوان شروع کرتی ہوں امید ہے کہ آپ میری پہلی وڈیو اچھے لگ رہی ہوں گی اور حاضرات کے بارے میں اور پریوں کے بارے میں آپ کو یہ وڈیو پسند آئی ہوں گی میں پہلے حاضرات کی وڈیو بنا رہی تھی لیکن اس سے مجھے ہوا بہت سے بھائیوں نے کہا ہمیں پری کا حمل چاہیے تو میں نے سوچا کہ پری کا بھی حمل بہت آسان ہے جو میں آپ بتاؤں گی بہت نایاب ہے نوری ہے اللہ کے کلام کی ہے تو کیا ہے کیا ہی مزائقہ ہوں کی پہلے میں آپ کو کچھ بھائیوں کے بارے میں بتا دوں تو پھر کچھ بھائیوں نے کہا بہنوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑی سی دکت پیش آ رہی ہے آپ تھوڑا سا اور اس کو بزاحت سے اور اس کے لئے اگر آپ کے پاس کوئی بہتر چیزیں ہیں تو وہ ہم سے شیئر کریں تاکہ کہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں تو میں نے پہلے حاصلات کی جنات مقلات کی شاہی بتائی سے شاہی کیسے بنتی ہے کاجل بتایا کاجل کیسے تیار ہوتا ہے کسی بچے کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ گوٹے پہ گوٹی کے ناخن پہ اور انڈے پہ تو آپ دیکھے گا کہ حاصلات کا نظور کتنا خوبصور کتنا آلہ قسم کا ہو گا اور آپ کو کوئی بھی بیویلہ پریشانی نہیں ہوگی اور نہیں آپ کو محنت کرنے پڑے گی اسی کے ساتھ میں آپ کو جو جنات مقلات حاصلات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاصلات جو بلند بے حاصلات ہیں ان کی عمل میں جو عدربتی کا استعمال کیا جائے گا جو میں بتاؤں گی عام عدربتی بھی کام دی ہے لیکن جو عدربتی میں بتاؤں گی بہت بلند بلند آلہ قسم کی ہوگی اسے حاصلات مقلات پری جن حمزاد مقناطیس کے طرح کچھے چلے آئیں جیسے ہوگا اس لئے میں نے چاہا کہ آپ کو حاصلات کی اور جناد پری مقلات کی جو عدربتی ہیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں بہت اچھی عراضی کے لئے ہے آپ کی فائدے کے لئے میں بتاتی شکل کہ بعض عمل میں یا بعض عمال میں تڑھ ہوگا کہ آپ عدو عمبر مش بہت بخورے جلائیں بخورے کا مطلب ہوتا ہے عدربتی ٹھیک ہے نا یا جیسے صفوق ہوتا ہے اس پہ بھی کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس قسم کے عدربتی جلائیں ان کے عدربتی بنائیں وہ پھر جلائیں اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں کہ غریب انسان غریب آدمی یا غریب میری دہن جو گھر میں پورٹ بھر روٹی تقریب نصیب ہوتی وہ اتنی قیمتی اگر بخورے کہاں سے خرید کر لائے اور کیسے چلائیں اس سے بہت تو اپنے گھر میں کھانا نہ دل گھانے کھانا پانی یا اپنے بچوں کی پروش نہ کر لیں یا وہ شخص جو باہی محنت بتا وہ کہاں سے کھانا مہنگی یہ موش کو خوان اور یہ انبر کی خوش بہت اتنی مہنگے ہیں کہ ہزاروں سے اہزاروں کے بھی اپ لے جرائے تو بھی کم ہے ان کی خوش بہت کیا جو میں آپ کو اگر بتی یا جو میں آپ سے خور بکاؤں گے کوئی حیث نہیں رکھتا انتخائی بلند اور بانہ ہے یہ بہت چھوٹے ہیں مش بزار اور دوسری انبر اس سے کو کہیں بلند ہے اور کہیں برگر کر بلند ہے انشاءاللہ حاضرات جنات بری اکرام سے اپنے بلند بلند سکیں گے قابو نہ کریں دوستی کریں جاہ جیسے بڑھیں گے ویسے ستنس کو حق سلام دے تو آپ آج میں ایک ایسی اگر بکتی پیش کرنے جا رہی ہیں جو چیزوں جن کی چیزیں کی بہت سستی آر اور خوشبود دار ہوں ٹھیک ہیں تو ان اگزاب کو آپ میں کیا کرنا ہے کوٹ کر تھوڑا تھنڈا سجلائیں جیسے تھوڑے سے کوئلیں آپ دکھ آلیں ٹھیک ہیں بس ان کے اوپر تھوڑا سجلائیں دانیں تو آپ کو پورا کمرہ اگر بتی تو کیا اہمیت رکھتی ہے یہ پورا کمرہ محکا دے گی ٹھیک ہیں جو بھی آپ کو سجلائے جائے گا آپ نہیں کرنا ہے جب بھی حاضرات کروانے ہونا اور کارجل آپ بنانے حاضرات کی اگر بتی بنانے اس کے دائم میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو ہوگا اکتاویز ہوگا وہ آپ کو بتاؤں گی وہ اپنے ویڈیو بھی چل رہا ہوگا تو آپ کو بتاؤں کہ وہ آپ نے لینا ہے اور اس بنا لیجئے گا اگر بتی کا یہ صفوف لے آئیے گا اور وہ ایک قویز ہے وہ روڈیو میں پوسٹ کر دوں گی تو وہ آپ لے لیجئے گا تو وہ آپ میں لازمان استعمال کرنا ہے جی تو جناب میں اب آپ کو بتی کا یہ بتانے جارہ ہوں لیکن آپ نے جانا جیسے یا کمرہ خوشبور سے مہتر ہو جائے یا تھوڑا سا اس اجزاء پر جلائیں جیسا آپ کا دل جائیں استعمال کریں ان اجزاء کی خوشبور سے دور سے حضرات روح مکلار مکلار پری حمزاد مکنہ تیس کی طرح دیوانہ وار کیجئے آئیں گے وہ خوشبور دیوانے ہیں اگر سچ پوچھا جائے تو یہ مکلیت کو حاصل کرنے اور پری کو حاصل کرنے اور جو ہاتھ ہیں حاضرات کو حاصل کرنے کا حیرت انگیز نیاب جو خوشبور کامال کا ہے یہ اپنے نازمین بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا بہن کرنی چاہتے املاد کی بنانا جاتے یہ سفور کبھی نہ بھولی اپنے کیا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتی چاہتے ہوں ایک برہم گوٹی ایک دولہ نمبر ایک نمبر دو بانچر ایک دولہ نمبر تین غلاب کی پھول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دیوار کا برادہ ایک دولہ مشک بھانا ایک دولہ سفید سندے کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغل موتھا کیا ناغل موتھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے اگ چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چار دولہ کل اجزہ میں لانکر باعث ہوگئے آپ دوبارہ میری ویڈیو کو کاؤنٹ کر دیجئے آپ دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر آپ اگر میند کرتے ہیں تو میں جاتے ہوں آپ بھی میند رائے گانا جائے دوبارہ سننے نمبر ایک بہم بوٹی ایک دولہ نمبر دو بال چر ایک دولہ نمبر تین غلا کی بھول ایک دولہ نمبر چا کفور ایک دولہ نمبر پانچ دیوانہ کا برادہ ایک دولہ نمبر چھے مشک دانہ ایک دولہ نمبر ساتھ سفید سندل کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغر موتھا ایک دولہ جائفل نمبر کہاں تھی ہاں جی ولد تھوڑا سے یہاں جو ایک اور لائن آتی ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ بتاتی جاتی ہوں آپ نے کی چیز جو انسی ہے ناغر موتھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے نو رال ایک دولہ نمبر دس اس گھن بار بارہ سل نمبر دس اس اس گھن بار ایک دولہ نمبر گیارہ گگول ایک دولہ نمبر جو دارہ ہے لبان ایک دولہ نمبر تیرہ ہے دار چین ایک دولہ نمبر چال چودہ ہے جائفل ایک دولہ نمبر پان جاویتری ایک دولہ دول بچھے سوری میری کاؤنٹنگ میں بلتی پھر آگئی ہے تو نمبر یہ جائفل جنسی پندرہ ایک دولہ سولہ تیرس ایک دولہ اور ستارہ چھوٹی لائچ ایک دولہ اٹھارہ پانٹری ایک خوشبودار گھاس ہوگی اس کا نام ہوگا پانٹری ٹھیک ایک دولہ اگر خوشبودار لپڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبودار لپڑی ہوگی ایک دولہ بیس زرنب ایک خوشبودار گھاس کا ہی نام ہے ایک دولہ اور دائیس اکیس چھینس ایک دولہ اور بائیس چھینس دیلا ایک دولہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں خوشش کروں گی کہ اس کو لکھ آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تاکہ مجھ سے بہت بلکی ہوگئی ہے بولنے میں کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دی تھی اس لئے میں نے خوشش ہوگی بہت ہوشش ہوگی تو مجھ سے کو سٹیک ہوگی ہوگی آپ کھل بھی اس کو بنانے کے لئے میں ویڈیو کے نیچے دے دوں گی چلتی ہوگی ویڈیو اس میں آپ کو بتا دوں گی چلا تک وہ بہن جائے گی تو وہ س بہت کر سکتا ہے اس پر بہت نام ڈکھے ہوں گے اپنا بہت زیادہ گی رکھے گا ویڈیو تو دن بھی ہوتی جا رہی ہے دعا میں یاد رکھے گا اگر کسی سمجھ نہیں آرہی اگر کوئی چیز نہیں مل رہی تو ایک پنساری سے نہیں مل گی تو دوسرے پنساری سے میل جائے گی تو پنساری سے مل جتنی بھی چیز مل چیز کی کمی نہ ہو تو اچھا مکمل دائیس ہونے چاہیئے یہ بات یاد رکھے گا میں کوشش کروں گی ویڈیو میں بھی چلا دو پیپر کو اپنا کرنا نہ پھولیں دعا میں یاد رکھئے گا اگر بات بات کمال ہے آپ عید خط بنانے آپ دوبارہ پھر بنانے خطبہ دیا چاہے گی اسے کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ حافظ رب کعبہ مجھے معاف کر دے